السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ماہ ربیو الاول چلہا ہے اور ربیو الاول کے مہینے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہیں اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر بہت گنبی گنبی خرافات شروع کر دی ہیں جن کا سنت شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں رمبے رمبے حضور کا برت ڈے منایا جا رہا ہے بڑے بڑے مہنگے مہنگے کیک کاٹ کر کے مال ضائع کیا جا رہا ہے یہ ساری وہ خرافات ہیں جن کا سنت شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں کیا کرنے چاہیے ماہ ربیو الاول میں ماہ ربیو الاول حضور کی ولادت اور وفات دونوں کا مہینہ ہے تو ہمیں تین کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس مہینے میں کسرس سے کرنے چاہیے پہلا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اس آمد کے مہینے میں ہمیں درود و سلام خوب کسرس سے پڑھنا چاہیے درود و شریف خوب کسرس سے پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام خوب کسرس سے بھیجیں جب ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام اور درود و سلام بھیجنا درود و شریف پڑھنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ ہمیں حضور سے محبت ہے ہم حضور کی آمد سے خوش ہیں خالد ڈھول ڈھما کے بجانے اور ڈی جے بجانے اور سونگ والی قوالیاں اور نات بجانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان نہیں کہ اس جلوس میں شریک ہونے والے سنت تو دور فرض نمات تک کہ ان کے لالے پڑھ جاتے ہیں تو خدا کیلئے ان جل سے جلوس میں شریک نہ ہوں پہلا کام کیا کریں درود و سلام خوب کسرت سے پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے اور دوسرا کام کیا کریں اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ یہ ہمارے پیغمبر اور ہم سب کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم آپ کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے یہ عہد کریں یہ ہے کرنے کا کام نہ یہ کہ بیکار کی لہب و لعب کی باتوں اور کاموں میں لگ کر کے اپنے وقت کو ضائع کیا جائے اور تیسرا کام کیا کریں اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور سننا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کی ریل زندگی کیا ہے کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے ترے سٹھ سال آپ کے کن مسائب پریشانی اور حالات سے گزرے سیرت کے پڑھنے کی جانب دعوت دینے والا ہے یہ مہینہ کہ اس مہینے میں وہ پیغمبر آئے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں جنہوں نے کائنات کی مکمل رہنمائی اور رہبری کی ہے تو ان کی ہمیں سیرت کو اور ان کی ہمیں زندگی کو پڑھنا اور سننا چاہیے یہ کام ربی الابل میں کرنے کے اہل ایمان کو ایک بہت بڑے طبقے کو کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے کاموں پر لگا دیا ہے کہ جو کام دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان کا ذریعہ ہیں مال لاکھوں روپے ضائع اس میں ہو جاتے ہیں اور آخرت اور انجام کے اعتبار سے بھی وہ نقصان دیں تو خدا کے لیے لہو اور لعیب سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور ان تین کاموں کا وعدہ اپنے آپ سے کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی فک کی محبت ہوگی تو کیسے انوار اور برکات آپ کو دنیا میں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئیں امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ